گوڈ مارننگ فرنس آپ سب کو ایک اور بار ہمارے ادھار کرتا مکتی داتا اور جلدی آنے والے یشو مسیح کے سامرتی نام میں جہ مسیح کی عزیزوں آج کے منن کا بھاگ اب نے لیا ہے فلیپیوں کی کتابت دیا تین اس کی بارہ آیت لکھا ہے یہاں مطلب نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا صد ہو چکا ہوں پر اس پردارت کو پانی کے لیے میں دوڑا چلا جاتا ہوں جس کے لیے پربو یشو میں مجھے پکڑا تھا فلیپی کی کتابت دیا تین اس کی بارہ آیت کو آپ نے میں نے پڑھا عزیزوں اس کے اگلے پد میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پولوس اس بات کو جاری رکھتا ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ پیچھے کیا رہ گیا تھا اور آگے کیوں اور بڑھتا چلا جاتا ہے عزیزوں پر بیشو کے پویتر وچن میں بہت سارے سامرت کے صدھانتوں کا پر میں دیکھتے ہیں ادھارن کے لیے یہ شہ نبی کی کتاب دیائے ترہلیس اس کے اٹھارہ سے انیس میں پد میں آپ اور میں پڑھتے سامنے ایک بات آپ اس میں پاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب بیتی ہوئی گھٹناوں کو سمرن مت کرو نہ پراچین کال کی باتوں پر من لگا اور دیکھو میں ایک نئی بات تمہارے لیے کرتا ہوں عزیزوں لگ بگ ہم میں سے سب ہی کو اپنے جیون کو بار بار جانچنے کی اور پرکنے کی آشکتا ہے اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کئی بار جیون میں جس آشا کو اور آششوں کو پرمیشور آپ کے لیے میرے لیے رکھتا ہے ان تک پہنچنے میں سمع لگتا ہے ان کو پانے میں سمع لگتا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے پرمیشور نے میرے لیے کتنی آشا رکھی گئے یا میرے لیے کیول یہ کہنا کہ میں اس کو سمرن کروں نہیں عزیزوں آپ کو مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور ان بھوشکی باتوں کو پرابت کرنے کے لیے آپ کو مجھے بھوت کال کی کچھ باتوں کو بھولنا پڑے گا بھوت کال کی کچھ دکھوں کو بھولنا پڑے گا بھوت کال کی کچھ برائیوں کو بھولنا پڑے گا بھوت کال کی کچھ اندھیر کے کاموں کو بھولنا پڑے گا بھوت کال کی کچھ چوٹوں کو آپ کو مجھے اپنے جیون سے ہٹانا پڑے گا کبھی پر میشور آپ کو مجھے انگرہ دے گا جو آشا اس نے آپ کے لئے میرے لئے رکھی کہ اس کو آپ اور میں پانے والے ہو سکیں آج میرے بھائی میرے بہنوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہر شاید آپ کہیں گے پاسر میں شما نہیں کر پاتا ہوں میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں شاید آپ کے بچپنے میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا آپ کے مواب کے ساتھ دھوکہ کیا کوئی ایسی بات کا آپ کو سامنا کرنا پڑھا جو آپ کی کلبنا کے باہر تھی اور کہیں نہ کہیں وہ بات آپ کی جیون کے اوپر چھپ چکی ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ اس سے کبھی بہان نہیں آ پائیں گے نہیں میرے بہائی نہیں میرے بہن نہیں میرے بیٹھے نہیں میرے بیٹھی تو باہر آ سکتا ہے کیونکہ پرمیشور کا بچن کہتا ہے بیتی ہوئی باتوں کو سمرن مت کرو آئیم ان آگی کی آششوں پر دھیان دے جو پرمیشور نے آپ کے لئے ملے رکھی آئیم ان پاپوں کو ان گلتیوں کو مانے انگی کار کرے چھوڑ دے اور اپنے پرمیشور کے نام سے آپ اور میں آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں آج صبح کے سمیہ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آج پرمیشور آپ کو مجھے بلاتا ہے پتہ کیوں جیون کی ایک نئی شروعات کرنے کے لئے جیون میں ایک نئی آشارومنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لئے آئیم مل کر ہم پربو سے پراتھ نہ کریں سروشکتی مان پرمیشور انگرہ دے تاکہ ہم دردوں اور پھولیں پرمیشور تیری اوپر نجر لگا کر آگے کی طرف بڑھتے چلے آج پربو آج ہم فٹ تیرے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ پربو ہم کمزور ہم سے نہیں ہوتا ہے لیکن ہم فٹ تیس سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں اطلب دے ہمیں اکرپ آدے ہمیں انگرہ دے تاکہ تیرے نام سے مانگی کی طرف پڑھتے چلے چاہیے اور یشو مسی کے نام سے مانگ کریں آمین 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 پربو آپ کی ساہرتہ کریں پربو آپ کا آشرتہ لگاتار آپ کی